ہائی دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو بہت دنوں سے میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ پایا ہوں آج بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو دوستو ہر روج کی طرح آج بھی آپ لوگوں کو کچھ صحت کے بارے میں جانکاری دینے کی کوشش کروں گا میڈیسن کے بارے میں جانکاری دینے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں یعنی لاستک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ جانکاری اور کچھ سمجھ حاصل ہو سکے دوستو میرا ویڈیو صرف جانکاری کے لئے ہوتا ہے اس لئے آپ لوگ جانکاری تک ہی سمیت رکھیں کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی دوائی کوئی بھی اپائی خود سے نہ کرے بلکہ اپنے نزدیکی ڈاکٹر بید و حکیم کے صلاح اور مسور اسے ہی میڈیسن اور یوج اور استعمال کیا جائے تو بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو میڈیسن آپ کو فائدہ کر سکتا ہے وہی میڈیسن کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے تو دوستو آج ہم لوگ جانیں گے ہومیوپتھی کا ایکو نائٹ کے بارے میں کہ دوستو ایکو نائٹ کیا کام کرتا ہے اس کا بینیفائٹ کیا ہے اس کا لاب کیا ہے دوستو یوں تو ہومیوپتھی کا کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور ہومیوپتھی میڈیسن بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی کم پیسے میں علاج پایا جاتا ہے اور میڈیسن پرابت کیا جا سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ ایکو نائٹ کے فائدے انزائٹی میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے چینطہ تناؤ کو دور کرنے میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے گھبراہٹ کو دور کرنے میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے دوستو اچانک سے کسی بھی پرکار کا بیماری کسی بھی پرکار کا لچھن اگر آپ کے شریر میں سنکٹ ہو گئے ہیں تو دوستو پورے شریر میں بہت اچھا کام کرتا ہے اچانک سے آنے والی کوئی بھی ڈیسیز میں اس کے بعد آتا ہے نمبر دو پر آنکھ آنا دوستو گرمی کے سجن میں ہو یا پھر تھنڈی کے سجن میں ہو کسی بھی پرکار کا سجن میں ہو یا دھول مٹی سے آپ کا آنکھ آگئے کے آنکھوں میں لالی آگئی ہے آپ کے آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو اس میں بہت اچھا فائدہ کرتا ہے ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے دوستو گل سوہا میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے دوستو گل سوہا کی بیماری جو ہے دوستو زیادہ تر بچوں میں پایا جاتا ہے اور کم ہی جو ہے نوجوان اور برا میں پایا جاتا ہے تو دوستو گل سوہا میں بھی جو ہے بہت اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے دوستو مسوروں میں سجن ایسے بہت سارے بچے ہیں اور ایسے بہت سارے نوجوان اس سے بہت سارے بورے افراد ہیں جن کو دانت کے مسوروں میں سجن آ جاتے ہیں لال ہو جاتے ہیں اور پھر درد ہونے لگتا ہے تو دوستو اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے دوستو باواسیر دوستو کھونی باواسیر ہو یا وادی باواسیر ہو کسی بھی پرکار کا باواسیر ہو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد بہت اچھا اس کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے فولو میں دوستو موسم یعنی سیجن چینج ہونے کے قارن ہو موسم وعدار چینج ہونے کے قارن اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا فولو لگ گیا ہے تو دوستو فولو کو دور کرنے کے لئے بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو گلاں بیٹھ جانا اگر آپ کا تھنڈی پانی پینے کے وجہ سے ہو یا پھر زیادہ بول چال کرنے کی وجہ سے ہو یا پھر کسی بھی وجہ سے ہو آپ کا گلا بیٹ گیا ہے تو اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ دوستو اس کے بعد آتا ہے خانسی خانسی میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے چاہے آپ کا سوکھاں خانسی ہو یا پھر گیلی خانسی ہو کفوالی خانسی ہو یا پھر خجلی والی خانسی ہو یا پھر ایلرجک والی خانسی ہو ان سب خانسیوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ دوستو اس کے بعد آتا ہے کمر درد آپ کے کمر میں آپ کا درد ہو گیا ہے آپ جیم جانے کے وجہ سے یا پھر کسی چیز سے گر جانے کے وجہ سے یا پھر ایسے ہی اپنے آپ درد ہونے لگا ہے تو اس درد میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ہوموپتھی کا ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے دوستو بکھار بکھار میں یہ بہت اچھا رامبان کام کرتا ہے چاہے کسی بھی پرکار کا بکھار ہو چاہے کتنے دن کا بکھار ہو چاہے آج ہی ہوا ہو یا ایک سال پرانا بکھار ہو ہر ایک بکھار میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ہوموپتھی کا ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے دوستو پلکوں کی سجن دوستو آنکھوں کے پلکوں کی سجن بہت سارے بچوں کو زیادہ تر دیکھنے میں ملتا ہے کہ آنکھوں کے پلکیں جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اوپر سجن ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ہوموپتھی کا ایکو نائٹ دوستو اس کے بعد آتا ہے دمہ کی بیماری دمہ کی بیماری بروں کو بھی ہوتا ہے اور بچوں کو بھی ہوتا ہے تو دونوں کے لئے بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے دمہ کو دور کرنے میں کہیں نہ کہیں راحت دلانے میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ہومیوپتھی کا ایکو نائٹ دوستو اس کے بعد آتا ہے چیکن پکس چیکن پکس جہاں زیادہ تر بچوں میں دیکھا گیا ہے اور بروں میں بھی کسی کسی کو ہو جاتا ہے تو دوستو چکن فوکس کے اندر بکھار رہتے ہیں اور فورے ہو جاتے ہیں اس سے پانی بھی نکلتا ہے اس سے پیپ بھی نکلتا ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے چکن فوکس کے اندر اس کے بعد آتا ہے دوستو حیجہ حیجہ زیادہ تر بچوں میں بھی دیکھے گئے ہیں اور کہنے کہیں برو میں بھی ہوتا ہے تو حیجہ کو بھی دور کرنے میں بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اور اس سے رہا دلانے میں فائدہ کرتا ہے ہومیوپتھی کا ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے ڈینگو فیور دوستو ڈینگو بخار کے لئے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی بھی پرکار کا بخار ہو اس بخار میں بہت ہی کام کرتا ہے ایکو نائٹ تو دوستو ڈینگو فیور میں بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے دوستو پیٹ سے جری ہوئی پیچس میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے دوستو اگر کسی کو بار بار پیچس ہو رہا ہو تو اس سے راحت دلانے میں نجات دلانے میں بہت اچھا کام کرتا ہے ہومیوپتھی کا ایکو نائٹ دوستو اس کے بعد سر درد میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اگر کسی کا سر میں بھاری پن رہتا ہے یا درد کرتا ہے آسین یا درد کرتا ہے فٹنے جیسا درد کرتا ہے چوبنے جیسا درد کرتا ہے تو دوستو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے ہومیوپتھی کا ایکو نائٹ دوستو اس کے بعد آتا ہے میلیریا کی بیماری میلیریا کا فیور میلیریا کا بخار دوستو میلیریا میں بہت اچھا کام کرتا ہے ایکو نائٹ اس کے بعد آتا ہے دوستو خسرہ خسرہ زیادہ تا جو ہے بچوں میں دیکھا گیا ہے تو دوستو خسرے کی بیماریوں میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ہومیوپتھی کا ایکو نائٹ دوستو اس کے بعد آتا ہے پانچ چند تنتر سے جری ہوئی تمام سمسیاں کو دور کرنے میں کہیں نہ کہیں لعب کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں فائدہ دلاتا ہے ہومیوپتھی کا ایک انیٹ تو دوستو یہ تھے کچھ فائدے اور بینیفائٹ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو جانکاری دیا ہے آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو میرا انفرمیسن اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹی کو دبا دے تاکہ نئے نئے اور اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے